گولڈن وائسز چینل کے ساتھ آپ کے فاروق احمد حاضر ہیں ناظرین میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل گولڈن وائسز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ ناظرین آج ہم اپنے اس پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ بات کریں گی جو آپ کی معلومات میں اضافے کے ساتھ آپ کی دلچسپی کا باعث بھی بنے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں فلمی دنیا سے متعلق مختلف موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں آج ہم پاکستان میں ایک ہی نام سے بننے والی فلموں کا تذکرہ کریں گی یہ موضوع یقیناً آپ کو پسند آئے گا دنیا فلم میں کئی فلمیں ایک ہی نام سے بنی ہیں ہالی وڈ میں عموماً ایک ہی نام کی کہانیاں کو دوبارہ فلم آیا گیا ہماری پاکستانی فلموں میں بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سام سے دو یا اس سے زائد فلموں کے نام رکھے گئے ہماری فلم انڈسکر کی ابتدا انیس سوڑتالیس میں ہوئی جب سات اگس انیس سوڑتالیس کو ہدایت کا دعوت چاند کی فلم تیری یاد ریلیز ہوئی تھی ناظرین اب آئیے چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف یعنی ایک ہی نام سے اور پہلے اور بعد میں بڑھنے اور ریلیز ہونے والی فلموں کے بارے میں جس کی ابتدا انیس سو انچاس سے ہوئی تھی اور آج تک جا لیا ہے پہلے تذکرہ کرتے ہیں انیس سو پچاس میں اس سال سات اپریل انیس سو پچاس کو فلم ساد و ایڈاکار انور کمال پاشا کی فلم دو آنسو ریلیز ہوئی تھی مرتضیٰ جلانی اس کے ایڈاکار تھے جبکہ موسیقی تطریب دیتی مبارک علی خان نے اداکاروں میں صدوج کمہار، صبیہ خانم، عجبل، آسف جا، شاہ نواز اور عبالیہ والا شامل تھے یہ اپنے دور کی کامیاب فلموں میں شمار کی جاتی ہیں اور انیس سو چھتر کو اسی دو آنسو کے نام سے ہدایتکار ایسے بخاری تھی یہ فلم نو جولائی انیس سو چھتر کو ریلیز ہوئی تھی فلم کے موسیقی آرت نظیر علی، اداکاروں میں ندیم، فدو، شاہد، بہار، آسفان اور کمال ایرانیت ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دیں یہ اداکار شاہد کی پہلی فلم تھی لف سٹوری پر مقنی فلم دو آنسو کی خاص بات یہ تھی کہ فلمی نقموں میں اکاس کامران مرزا نے پہلی مرتبہ سلو موشن کیمرہ متعلق کرائے قدید شفائی، تسلیم فادری اور خاجہ پرویز فلم دو آنسو کے مشترکہ شاہد تھے مگر انیس سو چھت تک یہ دو آنسو انیس سو پچاس کے دو آنسو کے مقابلے میں صرف درمیانے درجہ کا بزنس حاصل کرسکے اسی سال انیس سو پچاس میں ہدایت کا امین ملک کی فلم جدائی ریلیز ہوئی تھی جو دو جون انیس سو پچاس کو ریلیز ہوئی موسیقات تھے حسن لطیب اس فلم میں اداکار شاہینہ نے سادق علی کے ہمراہ بطور نیروین کا کردار ادا کیا تھا دیگر کاس میں شامل تھے زینت اور نظر انیس سو چوراسی میں اسی نام سے یہ فلم جدائی پنجابی زبان میں بنی ہدایت کا تھا یونس راٹھور یہ فلم 26 اکتوبر انیس سو چوراسی کو ریلیز ہوئی تھی اور ناکام رہی اس کی کاس میں رابی، علی، اجاز، نازلی اور ننازلی اس فلم کی خاص بات اس فلم میں سید نور نے اداکاری بھی کی تھی انیس سو تریپن کو فلم آواز ریلیز ہوئی اور اس فلم کے اداکار تھے خادر مہیدین اور موسیقات تھے حسن لطیب اس کی کاسٹ میں شامل تھے گل شنارہ، سنتوش کمار، شاہ نواز، اجبل اور علاو دین اور پھر ستائیس اکتوبر انیس سو اٹھتر کو فلم ساز اداکار زفر شباب کی سپر ایٹ کلر فلم آواز نمائش وزیر ہوئی دوبارہ آواز کے نام سے بڑھنے والی اس کامیاب فلم کے موسیقات تھے اے حبید جب دیگر کاسٹ میں شامل تھے محمد علی، شب، نمبری، مراد، بندیا، علام و یقیم، وسود اکتر، ساکی اور نرنہ ناظرین نو اکتوبر انیس سو تریپن کو فلم ازام ریلیز ہوئی تھی جس کے ہدایتکار رفیق انور سے ہدایتکار رفیق انور اس فلم کے ہی رو بھی تھے دیگر کاسٹ میں شامل تھے شمی، نئی، بھاشمی اور ایم اسمائل یہ فلم ناظرین ناکام ہو گئی تھی مگر اسی نام کی اس فلم ازام کو ہدایتکار اس سلیمان نے گورڈن جوملی فلم بنا دیا تھا علی سفیانہ فاقی کی لکھی ہوئی اس فلم کی کہانی کو کامیاب فلم بنانے میں ایک عام قدر ادا کیا اس فلم کے ستارے تھے محمد علی، زیبا، شاہد، سنگیتہ، کبی خان، نرنہ اور ساکی یہ فلم سترہ مارچ انیس سو مہم تک کو ریلیز ہوئی تھی اس لن کے موزکات ناشاد ان کی بنائی ہوئی دن پر بلکہ ترنم نور جہاں نے بہت ہی خوبصورت نغمہ گایا تھا اور جس کے بول ہیں ہم پہ الزام تو ایسے بھی ہے ویسے بھی سنی ناظرین یہ تھا پاکستان میں ایک ہی نام سے بننے والی فلموں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی فلمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے لیکن میں چلتے جلتے آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب ٹینل گولڈن وائسے ٹینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اب اپنے مذبان فاروق احمد کو اجازت دیدئے اپنا بہت سیادہ خیال رکھئے گا اللہ